نون لی کے سابق سبائی وزیر چودی عبدالغفور نے کہا ہے کہ شیر جرت کی علامت ہے جبکہ سائیکل ایک سست سواری ہے ماشاءاللہ اب انتخابی نشانات کے حوالے سے یہ کھیل شروع ہو جائے گا شاہ واشی چوری غفور صاحب یہ الیکشن جیت کے آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا پینڈ میں میلہ لگانا ہے جناب ہو سکتا ہے رادہ بن گیا ہو پرے غفور صاحب بطر کھنڈے سیکر چلا رہے ہوں ادھر پنجرہ رہ کے خاجہ سب بیٹھا ہو ادھر رہنا مشہود پانی اللہ ٹاپ رہ کے گلاس میں پیسے بھنکوا رہا ہو پرے موت کے کونے پہ امیر مقام ٹکٹو کی بھائیے لگا رہا ہو سیر پہ پٹی بن کے چوری نسار خوکے ادھر موٹر سیکل چلا رہا ہو پرے کسی تمبو کے اندر میاں شباہ شریف لاک پہ بیلٹ بن کے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے تار پہ چلنے کا مہیرہ کر رہا ہو پرے اسمانی پنگوڑے کے ساتھ ہم یا شباہ لٹکا ہو چاہتے کیا ہیں آپ اس بیان سے کہ شیر جرت والا ہر سیکل سوستا ہے ہیوریرہ کا عورتوں کریں ادھے سے زیادہ سیاست دان سیاست میں آنے سے پہلے اسی سیکل پہ دو دویں ہی تھی تھے آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو ما شاء اللہ سی ایس ایس چھوڑ کے سیاست میں آئے ہیں ہنسو نا یار ایک فروک لگاری اور ایک چوری گفور جو نا سیبل سرویسز اکاڈمی کلیر کر کے تو پھر چھوڑ کے سیاست میں آئے ہیں اتزاز حسن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی بہت اچھے اتزاز حسن صاحب ایسے اتزاز حسن صاحب اگر معاف کرنا آپ کے بیان میں کوئی طاقت ہوتی ہے اور انہیں کہا ہے جی پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائی گی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہاں پر تو گدہ بھی کھڑا ہو تو منتخب ہو جائے گا شیخ صاحب اس طرح کی بات تو نہ کریں حیور آپ جیسے زی شعور پڑے لکھے منجے ہوئے سیاست دان کی ریپلیسمنٹ گدہ تو نہیں نہ ہو سکتا حیور یہ نہ کریں ماشاءاللہ بڑے بہترین سیاست دان ہم آپ کو مانتے ہیں ہاں اگر آپ کی پارٹی میں بندے تھوڑے ہیں تو کسی جگہوں پہ گدہ بھی چلیں کھڑا کھڑے مکر دیکھ لیں کہ گدے کے پاس آپ کی پارٹی کے ٹکٹ کی فیس پانجاب یار پیا ہے نہیں ہوتی نا کئی گدے نہیں پہ جوڑتے ہیں اور شرابیں پینے والے گدے بھی ہیں ویسے اگر پانچ ہزاری فیس آپ نے رکھنی ہے کٹ نہیں کرنی تو پھر گوڑے دیکھ لیں گدے کی اتنی عمدن نہیں ہوتی بچہرے گوڑے بڑے بڑے عمیر ہیں اللہ جانتا کئی تو میں نے دیکھ سنے کہ ناشتے میں مربے کھاتے ہیں گوڑے تو نکت کیا وہ تو چک کاٹ کے دے دیتی لاہور میں نون لیگ کا امیدوار ٹکٹ نہ ملنے پر مایوس ہو کر احتجاجن کھمبے پر چڑ گیا یار یہ بڑی بری بات ہو رہی ہے دیکھو جس کو ٹکڑ نہیں ملتی وہ نرائی ہو جاتا ہے کو کھمبے پر چڑ جاتا ہے کو درخت پر چڑ جاتا ہے کو شیر پہ ہی چڑ جاتا ہے اب جتنے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملیں اس طرح تو کھمبے تھوڑے پڑ جیں گے بندے وات جائے رواد ہی ڈال لیا ان لوگوں نے اگر ٹکڑ نہ ملنے پر گھمبے پر چڑنا ہو تو پھر انام اللہ نیازی چون ہے تحریک انصاف کے ان کو دا منارے پاکستان پر چڑ گینا چاہیے دیکھنا مران خان کا قیان انہیں کہ مابجود نہیں ملا ٹکٹ ویسے ہی کیا ہے وہ پتھان آدمی ہیں وہ نہیں ایسے کرتے نیازی پتہ کسے کہتے ہیں جس کا ڈیڑھ فٹ کا پیر ہو دوانے جی ڈا سے رو روٹی روٹی جی ڈا کان ہو اور جس کے ہاتھ کے اوپر تقریباً کوئی چھے کسال کے بچے کا بسترہ بیچ سکے وہ نیازی ہوتا ہے تم سمجھتی ہو کہ نیازی لینے والا نیازی ہوتا ہے ایسے پاجنیت یہ جو خمبیوں پر درختوں پر چڑ رہے ہیں یہ کہیں مجھے تو نہیں فالو کر رہے ہیں میں اکثر ایسے کرتا ہوں تمہاری پر جائی اراغ میری کبیتی بویتی کریں میں کوٹے پہ چاڑ جاتا ہوں فوراں اوپر سے جا کے تڑی لگاتا ہوں ماراں پھر چھا لے وہ پھر چیزیں پیچھے کر لیتی ہے کہیں دی مار مہابت کرتی ہے وہ موئی سے اسے ہی ہوتا ہے کہ پکی تھاں پہ گیرے ریائی ریجوئی پہ نینا گیر جائے ایک ہزار ایک سو ایک افراد دنیا کا سب سے بڑا پیزا کھانے میں ناکام رہے ایک ہزار ایک سو ایک افراد یہاں سے ایک افراد جائے نا دسارا پیزا کھا ہے کون تم لوگ جا سمجھ رہے ہیں میں نے بہت نہیں بتانے نہ میں نے امیر مقام کہنے نہ فضل الرمان کہنے نہ ہی میں نے جائی بات کہنے نہ راجہ ریائی کہنے یہ بڑی چوڑ کے پلواہنے اس پیزے کے لیے تو میں کجرہ لے کا منجرمین باتٹی پہ جوں مانا سا ہے ای 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 اتنی روٹی کھاتا ہے کہ کو اس سے پوچھے نا باتٹ ساب کینی کو روٹی کھان دیا کہنے جی جنی کوئی کھوا دے اللہ زندگی دے منظر بات کو ہائے 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 اتنا گوشت کھاتا ہے ایک دن بیعث کر رہا تھا یار یہ بکرے کے کان کیوں پھینک دیتے ہیں انہیں بھی پکانوں چاہیے میں نے کہا گندے ہوتی ہیں گاتا پا جی تیلی پھینکے پکالن پھینکے کہتا ہے پاوے بھی تو لوگ کھاتے ہیں یہ بکرا کونسا بوٹ پینکے پھرتا تا دنیا وقتوں تاک جوٹیزی کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا